اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کسی بھی ایسی کو ڈائریکٹ سولر پر چلانے کے لیے کتنے سولر پینلز ذرکار ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایسی کتنے ٹن کا ہے اور آیا کہ وہ ڈیسی انورٹر ایسی ہے یا دوسرا ایسی ہے تو ظاہر ہے آج کل تو ڈیسی انورٹر ایسی ہی یوز ہو رہے ہیں وہی ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ایسی کون سا ہے ایک ٹن والا یا پھر ڈیر ٹن والا دونوں کے لیے ڈیفرنٹ کٹاگری ہے اور دوسری چیز کہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ کون سا ہے ہائیبریڈ انورٹر ہے یا پھر آف گریڈ انورٹر ہے ہائیبریڈ انورٹر وہ انورٹر ہوتا ہے جو بغیر بیٹی کے بھی چل جاتا ہے اور آف گریڈ انورٹر وہ ہوتا ہے جو بغیر بیٹی کے نہیں چلتا ہے اس کے ساتھ بیٹری لگانی لازمی ہوتی ہے تو اب آپ نے ساتھ بیٹری لگانی ہے تو اس کے لیے اور کرائٹریہ ہے اور بغیر بیٹری کے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر اور کرائٹریہ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائیبرڈ انویٹر کی ہائیبرڈ انویٹر جو ہوتا ہے وہ بغیر بیٹری کے بھی چل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ نے سولر پینل لگانے ہیں تو آپ کا اگر ایسی ایک تن کا ہے ایک تن کا ایسی ہے ہے تو آپ کو میڈیموم چار سولر پینل پانچ سب وksi نہ سب بچاس وارڈ کے لگانے پڑیں گے یعنی کہ پانچ سب بچاس وارڈ کا جو ایک سولر پینل ہوتا ہے وہ میکسیمم آپ کو فور انڈڈ وارڈ پروائد کرسکتا ہے پیک ٹائم میں اور چار پینلز جب ہوں گے وہ بنجیں گے سکسٹین ہنڈڈ وارڈ یعنی کہ صولہ سو وارڈ آپ کو چار پینلز پروائد کریں گے پیک ٹائم میں تو آپ ایک ٹن کا اے سی easily چلا سکتے ہیں اور اس کی timing کیا ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ AC آپ کا maximum time 5 سے 6 گھنٹے نہیں چلتا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوسری بھائی یہ ہے کہ اگر آپ ڈیر ٹن کا AC چلا رہے ہیں ڈیر ٹن کے AC کے لیے آپ کو minimum 6 panel required ہے 6 panel لگائیں گے 550 وات والے تو آپ کا AC جو ہوگا وہ easily ڈیر ٹن کا چل جائے گا ڈیر ٹن کا جو AC ہوتا ہے وہ 2200 وات کا ہوتا ہے جبکہ ایک ٹن والا AC جو ہوتا ہے وہ 1500 وات کا ہوتا ہے 1500 وات والا AC چلانا ہے تو آپ کو چار پینل لگانے پڑیں گے جو کہ 1600 وات پروائیڈ کریں گے اور اگر آپ نے ڈیر ٹن کا AC چلانا ہے تو آپ کو 2200 وات چاہیے یعنی کہ اگر آپ 6 panel لگائیں گے تو پھر ہی آپ کو 2400 وات ملیں گے جو کہ آپ کے بڑے AC کو چلانے کے لیے کافی ہوں گے اب یہاں پہ سب سے بڑی problem یہ ہے کہ ہم ان کو maximum hours میں use نہیں کر سکتے یعنی کہ اگر آپ نے چار پینل لگائے ہیں اور ایک ٹن کا ایسی چلا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صبح و نو بے سے لے کر شام پانچ بے تک چلا لیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا آپ کے جو پینلز ہیں دیکھنا پڑے گا وہ کتنے بجے تک آپ کو 1600 یا 1500 وات پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جب گیارہ بگ جاتے ہیں تب آپ کو maximum efficiency دے رہے ہوں گے یعنی کہ اس ٹائم آپ کو پندرہ سو وات مل رہے ہوں گے پندرہ سو یا سولہ سو وات تو گیارہ بجے سے لے کر maximum دو بجے تک آپ ایسی چلا سکتے ہیں یعنی کہ یہ کوئی بنتے ہیں تین گھنٹے تین گھنٹے تو بہت تھوڑے اسی طرح سے اگر ایسی آپ direct چلائیں تو پھر کیا ہوگا چھے پینل آپ نے لگائے ہوئے تو چھے پینلز اپنا پورا کرنٹ ہے یعنی کہ چوبی سو وات وہ آپ کو دیں گے گیارہ بجے کے بعد دو بجے تک ایسی چل جائے گا اور maximum اگر امپیر اس کے کم ہوگئے تو تین بجے تک بھی چل جائے گا ٹھیک ہے تو تین سے چار گھنٹے ایسی چل گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایسی maximum time چلے تو پھر آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹیاں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پینل بڑھانے پڑیں گے یعنی کہ اگر آپ ایک ٹن کا ایسی چلا رہے ہیں تو آپ کو چار کی بجائے چھے پینل لگانے پڑیں گے چھے پینل لگائیں گے تو ایسی لی وہ آپ کا جلدی سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ دس بجے ہی آپ اس کے اوپر ایسی کا لوڈ ڈال دیں اور دو بجے کی بجائے تین ہو سکتا ہے چار بجے تک بھی چل جائے بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے تو چار بجے تک بھی اچھا کرنٹ آ رہا ہوتا ہے آج کل چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو آج کل تین بجے ہی ہیو ہی لوڈ جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے سولر پہ اتنی زیادہ پھر اس کی پاور نہیں رہتی تو اس طرح سے آپ تقریباً ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام کو ٹائم لے سکتے ہیں زیادہ ٹائم چلا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈی ٹن کا ایسی چلانا ہے آپ نے اچھی پرفارمنس چاہیے تو پھر آپ کو آٹھ پینل لگانے پڑیں گے آٹھ پینل لگائیں گے تو پھر آپ اسی جو ہے آپ دس بجے چلا لیں گے اور دس بجے سے لے کر آپ تین یا چار بجے تک اس کو use کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پینل نہیں بڑھانا چاہتے پینل نہیں بڑھانا چاہتے تو پھر آپ بیٹیاں لگائیں ساتھ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں تو آپ بیٹیاں لگائیں اور پینل کم لگا کر بھی آپ کا کام چل جائے گا وہ ایسے چلے گا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ صبح دس بجے تک فل چارج ہو جاتی ہیں اتنی بھی بڑی بیٹیاں آپ لگائیں وہ صبح دس بجے تک چارج ہو جاتی ہیں دس بجے سے پہلے تو ایسی کی ضرورت ویسے بھی نہیں بڑھتی دس یا گیارہ بجے سے پہلے ایسی کوئی بھی نہیں چلاتا دس گیارہ بجے جب آپ ایسی چلائیں گے تو سٹارٹ میں وہ زیادہ امپیل لے رہا ہوگا اور ساتھ بیٹیاں بھی یوز کر رہا ہوگا یعنی کہ اگر آپ دس بجے بھی ایسی چلا دیں اگر آپ سولر کی پاور پوری نہیں ہے تو جو پاور ہوگی تھوڑی سی وہ بیٹیوں سے لے کر یوز کر لے گا ایسے ہی آپ کا روم تمپریچر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ایسی کے امپیر کم ہو جائیں گے ایسی کی جب امپیر دس امپیر سے دو تین یا چار امپیر پر آ جائے گا تو آپ کی جو انرجی ہے جو انرجی آپ کی بچ جائے گی وہ بیٹریوں میں ہونی شروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی تھوڑی تھوڑی بیٹریوں چارج ہونی شروع ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا یعنی کہ ایسی چل رہا ہے اور ایک دو بجے بھی چلتا رہے گا تین بجے بھی چلتا رہے گا تین بجے یہ چار بجے تک چلتا رہے گا اس کے بعد کیا ہوگا تین بجے کے بعد عام طور پر وہ پاور جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ پھر ایسی کیا کرتا ہے وہ بیٹریوں کو ڈرین کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑھوڑی پاور شیرنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹری سے بیٹری سے لے رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر پاور سولر کی آ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چار بجے کے بعد پانچ بجے کا ٹائم آتا ہے تو سولر کی پاور بہت تھوڑی رائی آتی ہے اور زیادہ تر بیٹری ہیں اس طرح سے آپ کا ایسی پانچ بجے تک ایزلی چل جائے گا اس کے بعد اگر بیٹیاں بڑی ہیں تو شیر بجے تک بھی چل سکتا ہے لیکن عام طور پر پانچ بجے تک چل جائے گا تو اس طرح سے آپ دن کے ٹائم ایسی چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں فری میں میں نے چارچ کی ہیں اس کے بعد وہ یوز نہ ہو تو پھر آپ تین بجے کے بعد ایسی نہ چلائیں ہاں اگر آپ کے بہت زیادہ پینل لگائے ہوئے ہیں تو پھر آپ چار بجے تک ایسی چلا سکتے ہیں پانچ بے تک بھی چلا سکتے ہیں اگر بے انتہا سولر پینل ہیں آپ کے تو پانچ بے تک بھی ایسی چلا سکتے ہیں بیٹیاں یوز نہیں ہوں گی اس کے لابہ اپنے انویٹر کی سیفٹی کے لیے آپ کو چاہیے کہ یا تو بیٹیاں ساتھ لگائیں سسٹم کے اور کوشش کریں بغیر بیٹی کے ہرگز یوز نہ کریں بغیر کسی امرجنسی کے کبھی بھی سولر انویٹر چاہے آپ کا ہائیبرڈ انویٹر ہی ہے اس کو بغیر بیٹیوں کے نہ چلائیں اگر آپ لائٹ لوڈ چلاتے ہیں بہت کم لوڈ چلاتے ہیں تو پھر چلا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ ہیوی لوڈ ڈالتے ہیں تو بغیر بیٹیوں کے نہ چلائیں تو پھر یا تو بیٹیاں لگائیں یا پھر اپنے سولر پینلز بہت زیادہ بڑھائیں تاکہ پاور جو ہے سولر کی وہ بہت زیادہ ہو اور انڈر لوڈ نہ چلے یعنی کہ پاور سے لوڈ کم ہونا چاہیے کوشش کیا کریں جتنی آپ کی سولر پاور ہے اس سے کافی کم اس کا اپروکسیمیٹلی 50 یا 70% تک لوڈ ڈالیں اس سے زیادہ لوڈ نہ ڈالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنی سولر پاور ہے اتنا ہی لوڈ ڈال دی جائے تو ایسا کرنے کا کوئی بھی بینفیٹ نہیں ہوگا